بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ناظرین کیا حال ہے خرید خرید زونگی ٹھیک ٹھا آگم بھی تو ناظرین اس یوڈو میں میں آپ کو تقریبا پندر بیس کہا بات سناؤں نہ سور لطیف سناؤں گا تو آپ سے روکریشٹو کیا آپ میری چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سے تک بہت سانے پہنچ سکیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک صحافی دوسرے سے کہہ رہا تھا فلان صحافی بکیا فلان نے اتنی رقم دے کر اپنا کلم بیج دیا اس نے صحافت کی مقدس پیشے کو بدنام کیا ہے غرص ہر صحافی اور عدیب بکیا لیکن میں آج تک نہیں بکا دوسرے نے یہ ساری بات سن کر کہا بھائی تم جس اغبار میں لکھتے ہو وہ اغبار کبھی فیروخت نہیں ہوا تو پھر تم کیسے فیروخت ہو سکتے ہو دوسرے دیفعے ایک دوسرے دوست سے کہہ رہا تھا یار وہ اپنے دوست وکیر خان احمد تھے نا وہ جنہیں ہر چیز تک پہنچنے کا شوق تھا دوسرے چونکر پوچھا چاہوہے نے پہلے نے جواب دیا وہ ڈوب کر مار گئے دوسرے لطیفہ ایک کنجوس آدمی اپنی بائیں بائیں آنکھ پر آتھ رکھ کر جا رہا تھا ایک شخص نے پوچھا کیا ہوا بھائی آنکھ کو کیا ہوا اس نے جواب دیا کچھ بھی نہیں جب ایک آنکھ سے کام چل رہا جاتا ہے تو دوسرے کیوں استعمال کرو بہت ہوا سے دور ہو گئے پھر سنا دوں گئے ایک کنجوس آدمی اپنی بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ کر جا رہا تھا ایک شخص نے پوچھا کیا ہوا بھائی آنکھ کو کیا ہو گیا اس نے جواب دیا کچھ نہیں جب ایک آنکھ سے کام چل جاتا ہے تو دوسرے کیوں استعمال کرو دوسرے نے جواب دیا کیا بتاؤں یار میں نے گھر والا کو خط لکھتا لیکن ٹیبر لیمپ خطنے کے لئے پانچ سر روپے پیچ دیا انہوں نے ٹیبر لیمپ پیچ دیا استاذ آپ کی بیٹن نے سکول گتا مام ریکارڈ توڑ دیا استاذ آپ کی بیٹن نے سکول کے تمام ریکارڈ توڑ دی باپ نلائک کہاں کا گھر میں برطن توڑتا رہتا ہے اور یہاں ریکارڈ باپ بیٹا میں آپ کے لئے دوسریہ ملی آؤں بیٹا وہ مجھے سکول جاننے کے لئے تو نہیں کہیں گی دوسرے لطیف ایک دہاتی کسی بڑے ہوتل میں گیا اور چائے کا آٹر دیا ہر ایک چھوٹے سے کپ نے ذرا سے چاہ لیا اس نے ایک ہونٹ میں چاہ ختم کرتی اور بولا میٹھا ٹھیک ہے چاہ لیا ایک بچے نے اپنے ماں سے پاکستان کا جنڈہ خریدنی کی فرمائش کی ماں نے تو کندار سے چنڈہ دکھانے کی لئے کا اس نے چنڈہ دکھائے تو وہ بھولی کسی اور رنگ دکھاؤ بیوی فون پر جلدی گھر آئی منہ نے سوئی نگل دی ہے پروفیسر شور میں بہت مصروف ہوں پڑوسن سے سوئی لے کر کام چلا لو استاد دستہ کو جمل میں استعمال کرو شاگرد ہمارے منہ کو دست تک گنتی آتی ہے ایک بیکاری ہاتھ میں تختیری بیٹ مانگ رہا تھا اس پر لکھتا تھا میں بہرہ اور گونگو ایک آدم نے اس سے پوچھا آپ کب سے گونگو اور بہرہ ہیں تو اس نے فوراں کہا پیداشی گونگو اور بہرہ بیوی تھانے نار سے جناب ایک آفتہ ہوگی ہے میرے شوار آلو خریمے کیلئے گئے تھے اب تک لوٹ کرنی آئے تانے دار آپ کوئی اور سبزی پکا لیں ایک دہاتی اپنے بیٹے کو شیر کا چڑیہ گھر دکانے لے گیا شیر کے دوران وہ زیبرے کی پاس پہنچی دہاتی نے بیٹے سے کہا دیکھو بیٹا چڑیہ گھر والے نے گتے کو سوائی ٹر پہ نہ رکھ گئے باپ جب بچے شرارت کرتے ہیں تو باپ کا ایک بان سفید ہو چلتے ہیں بیٹا اب پتہ چلے دادا جان کی سارے بال کیوں سفید ہوئے ایک زیمیدار نے نیلا ملازم رکھا ایک زیمیدار نے نیا ملازم رکھا ایک دن اس نے دیکھا ملازم بھینس کو دودھ پلا رہا ہے زیمیدار نے اس میں آکر پوچھے یہ کیا کر رہے ہو دودھ دھونے کی بجائے سے پلا رہے ہو اس پر ملازم نے کہا دودھ مہت پکت ہے میں نے سوچے دودھ کو ایک چکرور دید دیکھو بیٹا ابا جان کیا آپ اندھیرے میں لکھ سکتے ہیں باپ ہاں کیوں نہیں بیٹا تو پھر بھلا بجا کر میری رپورٹ فردہ سخت کر کے دکھائیں پھل والا جناب یہ آم کھا کر دیکھی لڑو سے لڑو ہے گاگ لیکن میں کار سے آم خریدیں نکلا ہوں موسیقی